اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ملک سفیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تو اس وقت میں موجود ہوں جی عراق میں جی اور عراق میں آئے ہوئے ہیں جی ہم زیارات کے سلسلے میں تو اس وقت میں بس میں جو انا موجود ہوں اور مختلف عراق میں جو انا زیارات کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں جی بس ہم نے بوکشی ہوئی ہے تو میں نے سوچا کہ آپ کو بھی جو انا ہم جو انا عراق کی سہر کروا دیں تو اس وقت جو انا ہم جو انا بس میں بیٹھ ہوئے ہیں اور جا رہے ہیں جی ہم اس وقت نجف سے نکلے ہیں جی اور ہم جا رہے ہیں جی کربلا والی سیٹ پہ تو یہ میں آپ کو روڈ پہ دکھا رہا ہوں جی جس طرح کہ عراق میں روڈ ہیں جی اور کس طرح کی جو انا عراق میں ٹریفک چلتی ہے جی جی آپ دیکھ سکتے ہیں جی عراق میں یہ رکشے بھی پائے جاتے ہیں جس طرح سے انڈیا پاکستان میں یہ رکشے ہوتے ہیں تو یہ جو انا عراق میں بھی یہ رکشے ہوتے ہیں اور یہاں جو انا ٹیکسی کاریں وغیرہ بھی ہوتی ہیں اور ہم جا رہے ہیں جی اس وقت کربلا یہ دیکھیں جی یہاں کے آپ روڈ بھی دیکھ سکتے ہیں تو عراق میں ہم جو انا تقریبا پورا عراق ہوں میں ہیں جی تو یہ اتنا ڈویلپ جس طریقے کنٹریز ہوتی ہیں جس طرح سے دبائی یا سعودیہ یا دوسری کنٹری ہے عراق تو اس طرح سے جو انا یہاں اتنی ڈویلپمنٹ نہیں ہے ڈویلپمنٹ اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ جو انا مختلف ٹائم میں جو انا عراق میں جنگ لگی رہی ہے کیونکہ پہلے جو انا یہ صدام حسین کی جنگ جو انا صدام حسین کے دور میں جو انا ایران کے ساتھ کچھ عرصہ تقریباً یارہ سال ان کی جنگ لگی رہی تو اس وجہ سے جو انا یہاں جو انا ڈویلپمنٹ اتنی نہیں ہے اس کے بعد انہوں نے قویت کے ساتھ جنگ کی یہ صدام حسین نے تو پھر صدام حسین کی حکومت آ کے جو انا امریکیوں نے ختم کی تو امریکیوں نے ایدھر جو انا بمباری بہت کی اور تو جو انا یہاں پہ جو انا ڈائش کے ساتھ جو انا امریک کا جو انا لڑتا رہا اور عراق کی جو فوج ہے وہ بھی لڑتی رہی تو اس وجہ سے بھی جو انا یہاں پہ جو انا بہت سارے جو انا نقصان ہوئے ہیں اور یہاں پہ کوئی ڈویلپمنٹ نہیں ہو سکی کیونکہ زیادہ تر جو انا یہ عراق جو انا جنگ میں رہا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ جس طرح کے جو ملک جنگ جنگ میں رہتے ہیں جس طرح سے اکوانستان ہے تو وہ ملک جو انا اتنا ڈویلپ نہیں ہوتے کیونکہ وہاں جنگ ہونے کی وجہ سے جو انا کرنسی بھی ڈاؤن ہو جاتی ہے ساتھ پوش ڈاؤن ہو جاتا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس وقت ہم جا رہے ہیں جی لیکن اب جو انا یہاں پہ جو انا کچھ ڈویلپمنٹ جو انا ہونا شروع ہو گئی ہیں کیونکہ اب یہ ملک جنگ کی زاد میں نہیں ہے یہاں پہ جو انا ان کا پیٹرول بھی اپنا ہے اور اس کا ڈیزل بھی اپنا ہے یہاں سے جو انا ایل نکل رہا ہے اور گیس کے بھی جو انا بہت سارے زخیریں ہیں یہاں پر تو یہاں پہ جنگ تو ختم ہو چکی ہے لیکن امریکہ کے جو انا کچھ جو انا ابھی بھی موجود ہیں جی اور عراق میں جو انا آپ کو مذہبی بتاتا جاؤں کہ یہاں پہ جو انا 65% جو انا شیعہ مسلم ہیں جی اور باقی جو انا 35% سنی مسلم اور عیسائی اور ادر جو انا مذہب کے لوگ جو انا یہاں پہ عباد ہیں تو یہاں پہ یہ عراقی جو انا عربی بولنے والے وہ ہیں جی تقریباً 70% اور 30% یہاں پہ جو انا کورد بولنے والے ہیں جی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی اس وقت جو انا ہم عراق میں موجود ہیں جی اور اس عراق میں جی واقعہ کربلا بھی جو انا عراق میں ہوا تھا جی اور یہاں پہ جو انا اہل بیت کی صداد کی جو انا مزار قبریں جو انا ہی تر موجود ہیں جی جس طرح کہ امام حسین علیہ السلام کی اور حضرت عباس کی اور امام موسیٰ قاظم علیہ السلام امام نبکی علیہ السلام اور امام مہدی علیہ السلام بھی یہاں پہ جو انا عراق میں ہی جو انا غیب ہوئے تھے جی وہ مقام بھی ادھر ہے جی بہت ساری جو انا اہل بیت کی جو انا مزاریں اس ملک میں ہیں اور بہت سارے جو انا نبی ہیں وہ بھی عراق میں آئے تھے اور ان کی گبریں بھی جو انا یہاں عراق میں موجود ہیں جی تو یہ ہم جو انا زیارات کی سلسلے میں آئے تھے امام حسین کی زیارت کرنے کے لیے تو اسی سلسلے میں جو انا ہم عراق میں ٹریول کر رہے ہیں اور مختلف جو انا سٹیز میں جا رہے ہیں تو اس وقت ہم روڈ پہ موجود ہیں لیے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ روڈ جو انا یہ نجف سے کربلا جاتا ہے اور یہ نجف سے کربلا تقریبا نوے کلومیٹر ہے جی اور اس روڈ پہ ہم جو انا جا رہے ہیں جی آپ کو میں لائف دکھا رہا ہوں جی اور آپ دیکھ سکتے ہیں جی یہ عراق کے روڈ ہیں جی اور ابھی ہم یہ یہ سفر ہمارا کربلا میں ختم ہوگا اور اسی ویڈیو میں جو انا میں آپ کو نجف میں جو انا اور کوفا کی جو سڑکیں ہیں وہ بھی دکھاؤں گا جی تو آپ میرے ساتھ جو انا جڑے رہیں میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تو آپ یہ خود دیکھ سکتے ہیں جی یہ ہے جی عراق اس وقت ہم عراق میں گھوم رہے ہیں جی یہاں کی آپ سڑکیں دیکھ سکتے ہیں اور بلڈنگز بغیرہ دیکھ سکتے ہیں جی اور یہاں پہ جو انا یہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ رکشے چلتے ہیں جی یہ آگے ہمارے ٹیکسی کار جا رہی ہے جی یہ ٹیکسی اس طرح کی یہاں پہ عراق میں چلتی ہیں جی اور ایران سے جو انا ابھی ہم ہو کے آئے ہیں جی ادھر سے گودھرے ہیں جی بھائی روڈ ہم آئے تھے جی عراق تو ایران جو انا بہت جو انا کیونکہ ان کی جو انا کرنسی بھی بہت ڈاؤن ہے لیکن اس کے باوجود جو انا ان کے جو انا روڈ بہت اچھے ہیں جی اور سیٹیز میں جو انا صفائی وغیرہ اور بہت جو انا ان کا اچھا نظام ہے جی اور یہاں پہ جو انا ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں روڈ بھی اتنے اچھے نہیں ہیں اور اتنے ڈویلپ بھی نہیں ہے جی اس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مختلف ٹائم میں یہ ملک جو انا جنگوں میں رہا ہے جی اس ملک میں جنگ لگی رہی ہے بہت عرصہ تو اس وجہ سے جو انا یہاں جو انا ڈیزل اور پیٹرون کے جو ریٹ ہیں وہ جو انا بہت کم ہیں یہ پاکستان کی نصبت تو یہ ہمارا جو انا سفہ ادھر ختم ہو گیا اور یہ دوسری ویڈیو ہے جی اور یہ ہم اس وقت موجود ہیں جی ایک نجف سے جو انا ہم جا رہے ہیں جی کوفہ والی سیٹ پہ تو یہ بھی روڈ پہ جا رہے ہیں یہ نجف اور کوفہ سیٹی کے اندر ہم جو انا یہ گھوم رہے ہیں جو پہلی میں نے آپ کو دکھایا ہے وہ ہم نجف سے جا رہے تھے کربلا تو اب ہم جو انا نجف سیٹی کے اندر ہیں جی اور کوفہ والی سیٹ پہ ہم جا رہے ہیں جی یہ آپ گاڑیاں دیکھ سکتے ہیں اور یہاں کے روڈ دیکھ سکتے ہیں بلکل یہ سیٹی کے اندر ہیں اور یہ سیٹی کے باہر نہیں ہیں یہاں آپ یہ گاڑیاں دیکھ سکتے ہیں تو میرا آپ کو دکھانے کا مقصد یہی ہے کہ جو لوگ یہ علاقے دیکھنا چاہتے ہیں تو میں نے آپ کے لئے یہ ویڈیو بنائی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت ہم ٹریول کر رہے ہیں نجف سے کوفہ والی سیٹ پہ ہم جا رہے ہیں اور یہ دیکھیں کتنی گاڑیاں یہاں پہ اور ہم نے ایک بس پانچ چھ دن کے لئے مسلسل ہم نے یہ بوک کی ہے جس میں ہم لوگ پچپن لوگ ہیں جو ہم اکٹھے پاکستان سے آئے تھے بائے روڈ زیارات کے لئے تو ہم اکٹھے ہی ٹریول کر رہے ہیں تو میرا آپ کو دکھانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگ یہ دیکھیں عراق کی سہر کریں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اس وقت نجف سٹی سے جا رہے ہیں کوفہ کوفہ بالکل قریب ہی ہے کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر تو یہ آپ یہاں کی گاڑیاں ٹریفک کا نظام دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں گے اور ایک بات اور جو ہےنا ہم پاکستان سے زیارات کے لئے آئے ہیں کربلا عراق تو جو کربلا میں جو ہےنا مقدس مقامات ہیں جتنے بھی کربلا میں ہیں ان کے اردگرد جتنا بھی زائرین جتنے بھی آتے ہیں ان کو جو ہےنا کھانا محرم اور سفر کے مہینے میں ان کو کھانا فری دیا جاتا ہے اور یہ دیکھیں کچھ زائرین یہ پیدل جا رہے ہیں جی یہ کوفہ سے واپس جا رہے ہیں نجف والی سائیڈ پہ اور ہم جا رہے ہیں جی کوفہ والی سائیڈ پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی یہ گلییں ہیں جی نجف کی جی اور آپ کو بتا رہا تھا کہ کھانا جو ہےنا یہاں پہ فری ہوتا ہے زائرین کے لئے اور نجف سے کربلا تک نوے کلومیٹر سفر ہے جی اور اس نوے کلومیٹر کے اوپر بھی جو ہےنا زائرین کے لئے کھانے کا انتظام ہوتا ہے پورے نوے کلومیٹر کے اوپر اور وہاں پہ جو ہےنا آپ کو جو ہےنا رہنے کے لئے بھی جو ہےنا فری آپ کو انتظام کیا جاتا ہے اور کھانا بھی فری دیا جاتا ہے جی تو یہ دیکھ سکتے ہیں جی اس وقت ہم موجود ہیں جی نجف سٹی میں اور ہم جو آ رہے ہیں جی کوفہ والی سیڈ پہ اور کوفہ میں جو ہےنا مسجد کوفہ ہے جی وہاں پہ حضرت امیر مسلم علیہ السلام کی جو انا مزار ہیں حضرت امیر مختار کی جو صحابی مولا علیہ السلام سے ان کی مزار ہیں حانی بن اروہ جو کہ حضرت علیہ السلام کے صحابی تھے ان کی مزار بھی ہیں اور جہاں پہ مسجد کوفہ میں حضرت علیہ السلام کو ضرب لگی تھی دوران نماز وہ جگہ بھی مسجد کوفہ میں ہے اور حضرت نو علیہ السلام کا جب دوفان آیا تھا دوفان آیا تھا جی جو پانی نکلا تھا جہاں سے وہ تنور جو ہے نا وہ بھی مسجد کوفہ کے اندر ہے جی تو وہ بھی میرے چینل پہ ویڈیو پڑھی ہیں ہر طرح کی جس جس جگہ پہ ہم جو گئے ہیں تو یہ صرف میں آپ کو روڈ کی جو نا ویڈیو بنا کر دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ روڈ جو نا یہاں پہ کیسے ہوتے ہیں اور ٹریفک کا کس طرح سے نظام ہوتا ہے کس طرح یہاں جو نا لوگ روڈوں پہ نکلتے ہیں جی تو میں آپ کو یہ روڈ پہ دکھا رہا ہوں جی اور یہاں پہ یہ ٹویٹر جو ڈالے ہیں یہ سامنے ہمارے اس طرح کے یہاں جو ڈالے بہت ہوتے ہیں جی یہ دیکھیں جی آگے کوئی سیدنل ہے جی اس کے وجہ سے جو نا ٹریفک جیم ہے جی تو ابھی ہم جو نا یہاں پہ روک گئے ہیں جی اس ٹریفک کی وجہ سے تو ابھی ہم آگے نکلیں گے اور جا رہے ہیں جی کوفا تو آگے ٹریفک جیم ہے جی تو آپ لوگ بھی اگر کوئی آنا چاہتے ہیں تو محرم اور سفر کے مہینے میں پاکستان سے جو نا بہت سارے کافلے بائی روڈ جاتے ہیں ایران اور عراق کی زیارات کے لیے اور بہت سستے پیکج ہوتے ہیں تو اگر آپ بھی آنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے مقامی جیسے علاقے میں آپ رہتے ہیں وہاں سے کوئی نہ کوئی سالار لے کر کافلے آتا ہوگا تو آپ ان سے رابطہ کر کے آ سکتے ہیں اگر آپ ہمارے ساتھ آنا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ میں آپ بتائیں ہم آپ کو یہاں پہ پورا گائیڈ کریں گے اور آپ کو یہاں جو انہیں لے کے جا بھی سکتے ہیں اور یہ دیکھیں جی روڈ کھل گیا جی تو ہم جا رہے ہیں جی اس وقت کوفہ کوفہ میں جی مسجد کوفہ میں جائیں گے اور اس مسجد سے ہو کر پھر آگے ایک مسجد سہلہ ہے مسجد سہلہ کی بہت طریق ہے وہاں پہ جو انہیں مسجد سہلہ میں بہت سارے نبیوں کا وہ گھار ہوا کرتی تھی مسجد تو وہ بھی ہے ادھر اور مسجد کوفہ میں ایک مزار ہے جی حضرت مرسہ میں تمار کا جو کہ صحابی مولا علی تھا ان کا مزار بھی مسجد کوفہ میں ہے تو وہ بھی ہم ویزٹ کریں گے تو وہ بھی میرے چینل پہ ویڈیو موجود ہے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ویزٹ کر سکتے ہیں تو یہ جو ویڈیو ہے صرف یہ میں آپ کو روڈ کی بنا کر دکھا رہا ہوں جی روڈ پہ ہم جا رہے ہیں جی اور ہم جا رہے ہیں جی روڈ پہ اور کوفہ والی سیڈ پہ ہم جا رہے ہیں تو ویڈیو جو ہے نا تھوڑی سے میں نے لمبی منائی ہے تاکہ آپ کو پورے جو ہے نا روڈ نیدر آئیں جی کچھ جگہ پہ کچھ اچھے روڈ آ جاتے ہیں ورنہ زیادہ تر جو ہم نے دیکھا ہے جی وہ اچھے روڈ نہیں ہے اتنے ڈیویلپ نہیں ہے جو مین سیٹی ہیں ان میں کچھ جو ہے نا صفائی سترائی کا نظام ہے جو جہاں پہ زیادہ تر لوگ وزٹر آتے ہیں یا زائرین آتے ہیں اور اس کے علاوہ جو سیٹی ہیں ان میں جو ہے نا اتنی کوئی صفائی بغیرہ نہیں ہے تو ابھی یہ آگے ہے جی راؤنڈ آباؤٹ یہاں سے ہم زوم کر جو ہے نا پھر کوفہ والی سیڈ پہ ہو جائیں گے جی یہ ہمارے ساتھ دو کافلیں ہیں جس گاڑی میں میں بیٹھا ہوں یہ آگے والی جو بس جا رہی ہے یہ بھی ہمارے ساتھ ہے لیکن یہ کافلہ الگ ہے اور آیا یہ بھی ہمارے گاؤں سے ہے تو آگے والی یہ باس میں دوسرا کافلہ ہے اور پچھلے والی باس میں جو نا ہم بیٹھے ہوئے ہیں جی پچھپن لوگ ادھر ہیں اور پچھپن لوگ آگے والی جو نا گاڑی میں ہیں جی اور ماشاءاللہ سے ہمارا جو نا سفر بہت اچھا بوجھ رہے جی تو ہمارے ساتھ کوئی کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ نہیں بنا کیونکہ ہمارے پاس جو ایران کے ویزے بھی تھے جی اور ایراک کا ویزہ بھی موجود تھا جی ہمارے پاسپورٹ کے اوپر لگا ہوا تھا ایران کا ویزہ اور جو ایراک کا ویزہ وہ لسٹی ویزہ تھا جی وہ ایک لسٹ ہوتی ہے اس کے اوپر نام لکھا ہوتا ہے اور پکچر بنی ہوتی ہے اور وہ ایک لسٹ والے ویزے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس ویزے بھی تھے جی تو ہمیں تو کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہوا تو ایراک میں جب ہم مقدس مقامات کے ارد بیر جہاں ہماری ریایش ہوتی ہے یا وہاں ہم گھوم رہے ہوتے ہیں تو وہ ہم کو جو ہے نا وہاں پہ کھانا وغیرہ فری ہوتا ہے اگر آپ اپنی مرضی سے کچھ خرید کے کھانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے ورنہ کھانا فری ہوتا ہے تو ادھر جو ہے نا دوسرے روڈ پہ ہم جو ہے نا اب چاڑ رہے ہیں جی اور تھوڑا ہی جو ہے نا آگے جا کے جو ہے نا مسجد کوفہ ہے تو وہ ہم جو ہے نا ویزٹ کریں گے جی اور شام کا ٹائم ہو چکا ہے جی اور وہاں پہ انشاءاللہ جو نا نمائے اور فری ہے نا پہ نہیں ہوں